السلام علیکم انڈیکس سے نا یہی ایکسپیکٹیشنز تھی میں تب ہی تا آپ لوگ کو کنٹینیسلی نا بائنگ کا کہہ بھی رہا تھا اگر میں آج کے ان کے ایسی ہنڈیٹ کی بات کر لیتا ہوں تو آپ لوگ کے سامنے آج کے ان کی ٹریڈنگ کے چارٹس بھی آرہے کنٹینیسلی نا بائنگ کے نیٹ ہوئی ہے تیہی سے کے ایسی ہنڈیٹ نا تیہتر پہ آیا چوتر پہتر اور پہتر سے بھی انڈیکس تیہی سے نکلا اور چھتر سے اوپر پہ تو ابھی انڈیکس پریڈنگ کر رہا ہے تو یہ چارٹس نے دکھا گیا آپ لوگ کو بتانے کا میرا مقصد ہی ہے کیونکہ ہمیشہ نا مضبوط کمپنیس کے سٹاکس ہی نا انمیسمنٹ آپ لوگ کی ڈبل کریں گے میں تب ہی تا آپ لوگ کو ہر اس کمپنی کے سٹاک کی بائی کال مسندل دے رہا تھا کہ انڈیکس نہیں گرے اور آپ لوگ کو یہی کہہ تھا کہ آپ لوگ نا سٹاک کو سیل مضبوط کمپنیس کے سٹاک کو بائی کرتے رہے کیونکہ مارکٹنگ نے تو تیہی سے بڑھ کے آپ لوگ کا موقع دوبارہ دے دیا لیکن اب اس دوبارہ آپ لوگ کا موقع ملا ہے تو آپ لوگ اس موقع کو آویل کریں اور مضبوط کمپنیس کے سٹاکس کو بائی کرتے رہے کیونکہ مارکٹ میں کوئی بھی ہرابی نہیں ہے انڈیکس بلکل یہاں سے بھی تیہی سے اوپر جائے گا اور انڈیکس ممکن ہے کہ اسی کا لیویل اس کو بھی تیزی میں آنی کے بڑے ہی نہیں ہے صرف انڈیکس کے پوائنٹس اچھے خاصے آنی کے بڑھ گئے تو دہاتے سٹاکس تو اپنے ریسٹینس ایریا کو بھی نہ بریک کر کے اس سے بھی اوپر نہیں نکلے کہ جب آپ انٹرس ریٹ کم ہوا تو میں آپ لوگ کو اسی وقت ہی کہا تھا کہ اب انٹرس ریٹ کم ہوا ہے یعنی کہ آپ لوگ کو اضبوط کمپنیس کے سٹاکس کو بائی کرتے رکھنا ہے پورٹ فالیو میں پہ انٹرس ریٹ کی ویسے نا اڈنکس کمتنی تبھی تو وہ شیئر سے آپ لوگوں کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے نہیں رہے تھے تبھی تو آپ لوگ کو بائی کی کال بھی دے رہا تھا کہ آپ لوگ انہیں کپنیس کے سٹاک کو بائی کریں جو شیئر یعنی کہ بڑے نہیں ہیں یعنی کہ آپ لوگ آل ٹیم ہائے پہ بائی نہیں کریں لیکن جو سٹاکس کے میں آپ لوگ کو ٹارگیٹ دیئے ایسے کہ آپ لوگ کو سازگار کا ٹارگیٹ دیا ہے کہ اگر سازگار آپ لوگوں نے بائی گار رکھا ہے پانچسو چیزو سازگار روپے کے ریٹوں پر اوپر آپ لوگ سازگار کو شیئر مت کریں جو ٹارگیٹس بنتے ہیں سازگار کے وہ بنتے ہیں ہزار روپے کے یعنی کہ ہزار روپے سے بھی اوپر آپ لوگ کو سازگار کا شیئر نکلتا ہوا دکھائی دے گا تو یہ سٹاکس میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں نا تو اس ویڈیو کو نا کپلیٹلی دیکھتے ہوئے جو میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں ڈیکنیکل انیلیسیس شاندار انڈیس کی پرفارمنس رہی ہے سالہ تینہار پوائنٹس تو کسی ہندر نے تیئی سے گین کر لی ہے آپ لوگ کو کنٹیننس لیے بائنگ کا کہہ بھی رہا تھا زیادہ لوگوں کے کمنٹ میں سوالات تو یہ آرتے کہ انڈیکس تو بڑھے گا نہیں آپ کیوں بائنگ کا کنٹیننس لی گہ رہے ہیں آپ لوگ اسی لیے گہ رہتے کہ انڈیکس بڑھے گا اور انڈیکس بڑھے گا ہماری مارکٹ چلتی ہے خبروں پر جیسے بہتر خبریں آتی رہیں گی نا تو انڈیکس تیئی سے بڑھتا ہے رہے گا لیکن پھر خبریں آنے سٹارٹ ہوں گی نا پوری خبریں آنے سٹارٹ ہوں گی تو پھر انڈیکس آپ لوگ کو تیئی سے یعنی کی گرتا ہوں جس طرح سے اگر میں آلموسٹ دو سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں تو انڈیکس کتنا رہا ہے یعنی کی تیئی سے گرتا اور انڈیکس کا ڈاؤنڈی ٹرینٹ اور مسلسل نہ آپ لوگ انڈیکس نیسی کی طرف ہی آتا ہوں وہ دکھائی دیا لیکن اگر میں آج کے دن کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو کیا شاندار مضبوط سپورٹ لیو انڈیکس نے بنایا تو یہ سپورٹ لیو کا میں آپ لوگ بتایا تھا اپنی ہر ویڈیو میں کہ جب تک انڈیکس نہ ستر سے اوپر اوپر ہے تو جب تک نہ آپ لوگ مضبوط شیئرز کو بائے کر کے رکھے کوئی بھی ایسی خرابی نہیں ہے پس آپ لوگوں نے مضبوط سٹاکس نہ بائے کر رکھے ہوں دیکھیں باری آجاتی ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک منت میں آتی ہے باری دو منت میں آتی ہے باری اچھے منت میں آتی ہے جو سٹاکس آپ لوگوں نے بائے کر رکھے ہوتے ہیں وہ بڑھتے ضرور ہے اگر وہ مضبوط ہوتے لیکن زہار تر کپنیس کی تو ارننگ شاندار آئی لیکن جس طرح سے میں دو دن پہلے ہی بات کر لیتا ہوں تو انٹرس ریٹ جیسی کم ہوا نا میں آپ لوگ کو اسی وقت ہی کہتا ہے کہ ایسی وقتی زور پر سیلنگ پریشر ہے کیونکہ انٹرس ریٹ کم ہوا ہے تو لوگ آپ سمجھ میں نہیں آرہتا کہ ہم کیا کریں گے کیا خریدیں کیا بیچیں تب ہی زیادہ سٹاکس میں بھرپور یعنی کے سیلنگ پریشر دیکھنے میں آیا تو پھر جیسی زیادہ سٹاکس نے اپنے مضبوط سپورٹ لیویل سے بنایا تو پھر تہیس انڈیکس نے آپ لوگوں کو اوپر اٹھتا ہوئا دکھائی دیا ایسے بھی اگر آپ مضبوط شیئرز کو بائی کر کے رکھیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پروفٹس نہ اچھے ہوں گے کیونکہ اس دفع کی تیزی میں میں نے آپ لوگوں کو جو جو کمپنی کے سٹاک کی بائی کال دی تو انہوں ساری کمپنی سے اپنے اگر میں انڈیکس کے گرنے کی بات کے لیتا ہوں تو انڈیکس نے تہیس اگر گرتے ہوئے یعنی کہ بہتر پہ آکر ٹریڈنگ کری ہے نا یہ تھا گیارہ جون کی بات تو میں آپ لوگوں کو تب بھی ویڈیو منا کے بتایا تھا کہ سارے سٹاکس مجھے مضبوط لگ رہے ہیں اور سارے بلسیو کمپنیز کے سٹاکس ہے اگر آپ لوگ نے میری پچھلی ویڈیوز کا موچ نہیں کر رہا ہے تو پھر نا آپ لوگ لازمی نا میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں میں آپ لوگ اپنی پچھلی ویڈیوز میں زیادہ نا مضبوط شیئرز کی بائی کال دی بھی ہے اور میں آپ لوگ کو ہنڈیڈ پرسنٹ شور کہتا ہوں کہ اگر اپنی پچھلی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے سٹاک کو بائی کرتے ہیں نا تو آپ لوگ پروفٹس نا اس مارکٹ میں اچھے ہوں گے لیکن میں آپ لوگ کو اپنی پوری ورکنگ کر کے بائی کال دیتا ہوں مطلب کہ میں ایسے نہیں کہتا کہ آپ لوگ اس کو بائی کر لیں اس کو بائی کر لیں یہ بڑے گا وہ گرے گا میں ٹیکنیکل کو دیکھتے ہوئے فنڈیوز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ لوگ کو پتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو نہیں اس کو بائی کر لیں کیونکہ انڈیکس نا اور یہاں سے بڑے گا نہیں کہ اگر میں مزید انڈیکس کے لانگ شرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں نا یہ ٹارگیٹس کب تک آ جائیں گے تو یہ ٹارگیٹس نا انڈیکس کے اسی یہ دیکھنے میں آئیں گے کہ یہ انڈیکس نا آپ لوگ کو اسی کا لیبل تو غیر گئے ابھی آ جائے گا ایک سے لیکے ڈیڑھ مانت کے اندر نا آپ لوگ انڈیکس اسی کے لیبل پر نا آکے پیڈنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ جس طرح سے آج تین سے ساڑھ تین پوائنٹس تہیر سے آنی گن گئے نا کسی کی بھی یعنی کہ ایکسپیکٹیشنس نہیں تھی منا آپ لوگ کل کی ویڈویں بنا کے یہ بتایا کہ پی ایس ایس چلیش نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انڈیکس بڑھا ہی مجید بڑھنے کیلئے میں جب تک بائیرز اس مارکٹ میں انٹر ہیں نہ تو تب تک نہ آپ لوگ انڈیکس اب کرتا ہوا دکھائی دے گا اب بڑھتے بڑھتے انڈیکس نوے دار پر چلے جائے پیشانے پر چلے جائے اور مجید انڈیکس بڑھتے ہوئے ایک لاکھ سے بھی اوپر نکل جائے کیونکہ ویلیوشن بہت ہے یعنی کہ جو میں آپ لوگ سے بات کی تھی اپنی اسی ویڈیو میں سٹارٹنگ میں کہ ذات سٹوکس تو ریسٹس ایڈیا کو بھی یعنی کہ بریک کر کے اس سے بھی اوپر نہیں نکلے ہیں اور وہ سارے نہ مضبوط کے ایکسی ہنڈیٹ کے سٹوکس ہیں انٹرس ریڈ کے ایک سو بجارس بیشیس پوائنٹس کم ہوئے اچھو اس کی نا آج ایک تھی دیتے ہیں انڈیکس اتنا تیئی سے بڑا مکہ ذات سٹرکس بڑھنے کے فستے رہتے ہیں اور سٹرکس بڑھ تا ہی تب ہیں اور ڈانڈیا میں آتا ہی تب ہیں لیٹاو اوہ لوگنا اس مطب کو سیل کرتے ہیں اگر انڈیکس بھی بارٹنیا میں گیا اسی لیے جو ذات لوگوں نے کے اسی ہنڈیٹ میں جو سٹرکس ہیں تو ان سارے سٹرکس بڑھا رہا اگر میں ایک کمپنی کی بات کر لیتا ہوں لازمی آپ نے بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ ہم نے یہ سٹاک بائے کر رکھے ہیں تو اس کا نیم ہے TomCL The Organic Meat Company Limited چوٹی دو پر ستر پیسے پیٹ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن میں وولیمز کی بات کر لیتا ہوں تو وولیمز میں TomCL میں اچھے بنے ایک کروڑ سے زائے شیئرز کا کام ہو گیا اور کتنا تہیس ہے یہ سٹاک آپ لوگوں نے اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیا TomCL نے بڑھتے ہوئے اچھتیس اوپر تیہتر پیسے کا ہائے لگایا لیکن پھر زیادہ لوگوں نے پروفٹ ٹرینگ کری تبھی تو یہ سٹاک گرتا ہوا آپ لوگوں کو دکھائی دیا لیکن اگر آپ لوگوں نے لانگ کرم کے لیے اس کو بائے کر رکھا ہے TomCL کو تو میں کہتا ہوں اس کو آپ لوگ نازمی پورٹ فالیو میں رکھے رہے ہیں یعنی کہ سیل مت کریں لیکن فورٹیز میں ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا جس کا ریسٹس ایڈیا بناوا ہے چالیس سالے چالیس کت ہوئے اس کو بریک بلکل کرے گا تبھی تو یہ فورٹیز میں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھنکل کو صرف دیکھتے ہوئے بائے کال دیتا ہوں لیکن اپنی ورکنگ پوری کر لیتا ہوں لیکن کوئی چھوڑا بڑا نہیں ہوتا سب اپنی ورکنگ کر کے آپ لوگوں کو بائے کال دے رہے ہوتے ہیں لیکن میرے سیل پر آپ لوگوں کو سارے بائے کال 100% یعنی کہ شوہر ملے گی اور کبھی بھی بھی نہ میں آپ لوگ کوئی بھی ہر نہیں کہ ایسے بکاروں کچھرا سٹاک کی بائے کال دی نہیں جیسے کہ کے الیکٹری کے ایوٹی آل یونٹی لیکن اس طرح کے شیئرز میں لوگ پیائے گئے ایسے سٹاکس میں پیسے ہارے حضار نہیں بلکہ لاکہ روپے کے انویسٹرز نے ان کمپنیز کے سٹاکس میں لاؤس کر رہے لیکن اگر آپ لوگوں نے نونٹرم انویسمنٹ کے لئے ایسے ال کو بائے کر رکھا ہے آئیشہ سٹیل ملز کو تو میں کہتا ہوں یہ وہ آئیشہ سٹیل ملکہ سٹاکس تھا جو کہ 20-30 اوپے کے ریڈوں پر ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا یعنی کہ بیسے پر اس کے مضبوط سب اوڈ لیویلز کے ہم بیس سے اوپن اوپن پر یہ سٹاک ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا لیکن پر جس طرح سے انٹرس سریڈ ہائی پہ ہوا تو ایسے ال کی آنڈنگز نہ کم ہو گئی تب ہی تو یہ سٹاک آپ لوگوں کو گرتا ہوا دکھائی دیا اور کوئی بھی سب اوڈ لیویل پھر ایسے الگا بن نہیں بھائی تب ہی تو میں آپ لوگوں کو پھر اس کی بائے کال اس وقت دینی تھی ہو کہ اس وقت نے یہ شیئر مستصر نے آنی کیلئے گری ہی رات لیکن جب سب اوڈ لیویل بنا کرنا ایسے ال نے میں اپنی ہر ویڈیو کو لائک پہ کلک کرنے کیسی لئے بولتا ہوں مجھے پتہ بھی چلے کتا لوگ یعنی کی سنسیر ہیں اور میری ویڈیوز دیلی بیسیز پر دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں ہر اس کمپنی کے سٹاک کی بائے کال دیتا ہوں تو ساتھ تو سٹاکس تو اپنے ڈارگیٹس بھی ہٹ کرتے ہیں اگر میں ایک کمپنی کی بات کر لے تو میں آپ لوگوں کو اس کمپنی کا ہوتا ہے ابھیدہ ویڈیو کے سٹاٹنگ میں بسیکلی میں آپ لوگوں بائے کال نہیں دے رہا ہوں میں آپ لوگوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بائے کال رکھا ہے تو آپ لوگ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں اس کا نیہ میں سازیو سازگار انجینئرنگ ورکس لیمیٹیڈ اگر میں اس کے پچھلی بائے کال کی بات کر لیتا ہوں تو یہ ایک وہ سٹاک ہے کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے چیل کی ویڈیوز کو سٹاٹنگ سے واش کر آئے تو اس سٹاک نے تو آپ لوگوں کو لاکھونی بلکل کروڑ روپے کا یعنی کہ منافع دے دیا اسی سٹاک کی میں آپ لوگوں کو 90 بجان میں 100 روپے کے ریٹوں پر بائے کال دی تھی لیکن جب اس نے 700 روپے کے ریٹ کو بریک کر رہا سازگار نے تو اب تو میں آپ لوگوں کہا کہ اس کو آپ سیل نہیں کر رہے میں آپ لوگوں کو شور کہتا ہوں 100% کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بائے کر رکھا ہے تو آپ لوگ سیل اس کو ہولڈ کر کے دو سے تین من تک دیکھیں کیونکہ یہ سٹاک پورا پورا ہزار روپے ہو جائے گا جب کمپنی کی ارننگز بڑھتی ہیں تو لوگ پھر اس سٹاک کو بائے کرتے اور وہ شیئر پر تیئی سے آپ لوگوں کو اٹھتا ہوا اور اوپر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس سے بھی ایک سازگار آپ لوگ کے سانے مثال ہے کہ اور بتاتا ہوں اس کے اگینسٹ اس کا نیم ہے ایش ٹی ایل ہائی ٹیک لوپ دی کینٹس ایمیٹڈ کے آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو اس سے نہ سیب انٹریس ریٹ کم ہو رہا ہے نہ تو میں کہتا ہوں یہ سٹاک آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی آنی کے پروفٹ دیائے گا اگر آپ لوگوں نے بائے نہیں کر رہے تو پر آپ لوگوں نے لازمی لازمی اس کو بائے کر کے رکھیں ایش ٹی ایل کو ایش ٹی ایل کے آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو ایک تیس اوپے پہنڈالیس پیسے پہنے یہ ٹریڈنگ کرتا وولیومز کے ساتھ یہ سٹاک کو اپر کیپ لگا پوری مارکٹ میں آلموز آتا ہے سٹاک کو اپر کیپ لگا اسی لیے اگر آپ لوگ میری پیچھلی ویڈیوز کو واش کریں تو میں آپ لوگوں کو ساری ارننگز والی کمپنیز کے سٹاک کی بائے کال دی تھی اور ارننگز والی کمپنیز کے سٹاک کی وجہ سے انہیں انڈیکس نے سارے تیس اوپے پوائنٹس بھی گین کریں اور آپ پر کیپ بھی لگے وولیومز میں اچھے بن رہے ایش ٹی ایل میں اکتیس لاکھ ایش شیئرز کا کام بھی ہوگی مضبوط لیویل اس کے یہی بندے ہوگی اس کے نا کرن ریٹ سے تیس سارے تیس اکتیس اوپے اب لوگ اگر اس کو بائے کر لیتے ہیں ایش ٹی ایل کو میں کہتا ہوں یہ سٹاک آپ لوگ کو 65 سے لے کے 67 روپے ہو جائے گا اسی ایر جس طرح سے یہ سٹاک 20 روپے سے ہوا نا آلماس 40 روپے تک یہ گیا ہنڈیکی 80 روپے 35 پیسے تک تو یہ اور مزید یعنی کے 44 کا نسی یعنی کے 100% بھی ڈبل ہو سکتے ہیں کہ وہی مضبوط شیئرز ہیں کہ ڈپ پہ لوگوں نے بائے کر اور ہائے پہ پر نا پروفٹینگ کر کے آزاؤنی بلکہ لاکھوں روپے تک کمالی مارکٹ دے بھی آپ لوگ کو پورا موقع دیا یہ اگر انڈیکس گرتا بھی ہے تو زیادہ لوگ پروفٹینگ کرتے ہیں یعنی کے سیلنگ کرتے ہیں تبیتے سٹاکس آپ لوگ پر نہ گرتے ہوئے اور ڈپ پہ آکے یعنی لوگ روٹو پر نہ آکے ٹریڈنگ کرتے ہو دکھائی دیتے انکہ زیادہ سٹاکس نہ تو یہاں سے زیادہ سی بات ہے انڈیکس کو نہ بڑھ نہ بھی در یہ تا KC 100 کا اور ان ساری کا فیس کیس ٹوس کا نائی اس ویڈیو کو لائک کر نئیو آرڈینس یعنی سبسکرائب کر لیے گا تو تکر کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ